اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیگر ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سلینیم 200 ویسے تو سلینیم پر میری اور بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں میرے چینل پر سلینیم 3 ایکس میں 6 ایکس میں 30 میں اور 1 ایم یا سی ایم اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر آپ جا کر سرچ کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو آج ریڈی مل جائیں گی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سلینیم 200 ہے اس کے سین سنٹم بینیفیڈ اور اس میڈیسن کا یوز آج کی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پرسنل میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی ڈیزیز کے بارے میں تو میرے ویڈس اپ نمبر پر آپ تھوڑی سی فیس ادا کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ویز میسیج میں بات کرنی ہے کال نہیں کرنی بڑی ایج کے لوگ بڑے افراد اگر ان کو جسمانی کمزوری تھکاوٹ سستی اور ساتھ میں خاص کر کفت با بھی کم ہوگی ہو تو ایسی صورت میں ان علامات پر سلینیم 200 میں آپ کی برپور مدد کرتی ہے پانچ کتر صبح اور پانچ کتر آپ نے شام کو لینے اور یہ میڈیسن آپ نے 3 ویڈس 3 ہفتے تک لینی ہے نوجوان لوگوں کا ایتلام ایک بگ ایشیو ہے جس کے لیے وہ مختلف قسم کی میڈیسن یوز کرتے ہیں اور ایتلام مہینے میں کئی کئی بار ہوتا ہے اتاکہ آٹھ سے دس بار ہوتا ہے مختلف میڈیسن یوز کرنے کے باوجود آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ایسے میں سلینیم 200 آپ کی برپور مدد کرتی ہے پانچ کتر صبح اور پانچ کتر شام کو اور یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے 3 ویڈس 3 خفتے تک ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایتلام کے لیے آپ نے ساتھ میں گرم چیزوں سے بھی اوائیڈ کرنا ہوتا ہے مکمل طور پر آپ نے گرم چیزیں بھی چھوڑنی ہوتی ہیں یہ آپ یاد رکھیں اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گرم سرد ہوا لگنے سے باڈی پین جسمانی دردیں پیدا ہو جاتی ہیں خاص کر ساتھ میں سردرد کا ہو جانا تو ایسی صورت میں ان علامات پر سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح اور پانچ کتر اپنے شام کو لینے اور یہ میڈیسن اپنے یوز کرنی ہے 2 ویڈس 2 ہفتے تک اس کے علاوہ اس میڈیسن کا جو ادھر یوز ہے اس میں اگر کسی مریض کی سیمن منی پانی کی طرح پتلی ہو اور آپ بہت سے میڈیسن کھا جکے ہوں لیکن آپ کی یہ منی ہے وہ بدستور پتلی ہی رہی پتلی ہی رہتی ہو تو ان علامات پر آپ کو سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح اور پانچ کتر شام کو اور سلینیم 30 میں یہاں یاد رکھیں کہ آپ نے دو سو میں لینے لینے بلکہ 30 میں لینے ہے پانچ کتر صبح پانچ دوپیر اور پانچ شام کو سلینیم 30 طاقت میں دن میں تین بار اور میڈیسن کا یوز ہے 3 ویڈس 3 ہفتے تک اگر کسی مریض کو یعنی کسی مریض کی کفت با جو وہ کم ہو گئی ہو اور ساتھ میں کانسٹیپیشن بھی رہتا ہو تو ان علامات پر سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح پانچ کتر شام کو اور میڈیسن کا یوز ہے 3 ویڈس 3 خفتے تک بعض لوگوں کے جسم سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے داڑی کے بال موچھو کے بال یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان علامات پر سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح اور پانچ کتر شام کو اور میڈیسن کا یوز ہے 3 ویڈس 3 خفتے تک اگر انٹرکورس یعنی جمعہ کرنے کے بعد ہیڈک ہو جائے سردد ہو جائے تو سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح اور پانچ کتر شام کو اپنے لینے تو ہیڈک آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یعنی ہیڈک سے آپ کو نجات مل جائے گی سردد سے اگر کسی مریض کا پشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہو یا نکل جاتا ہو یا کسی مریض میں یہ اساس پایا جائے کہ اس کو یعنی اس کا جو پشاب کا ڈیو ڈراب ہے کتر ہے وہ نکلنے والا ہے جبکہ اقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک احساس ہوتا ہے وہم ہوتا ہے تو ان علمات پر آپ نے سلینیم 200 میں پانچ کتر صبح اور پانچ کتر آپ نے شام کو لینے اور میڈیسن کا یوز ہے 2 ویکس دو ہفتے تک ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں اکثر اکثر اوقات لوگوں کو کچھ لوگوں کو دانیں نکل آتے ہیں تو ان دانوں میں دانوں کے لیے سلینیم 200 پانچ کتر صبح اور پانچ کتر آپ نے شام کو لینے اور میڈیسن کا جو یوز ہے وہ ہے 2 ویکس دو ہفتے تک ہمیوپیتھک میڈیسن کوئی بھی جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ نے فاسٹ فوڈ اور کھٹی چیزوں سے مکمل طور پر آوائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیر ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ سلینیم 200 تھا اس میڈیسن کے سینکٹمز بینیفیڈ اور اس میڈیسن کا یوز آج کی ویڈیو میں میں نے شیئر کیا ہے اب امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو سے فیادہ لیں گے نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیز کسی اور میڈیو پر تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ